موسیقی گریٹ لیجنڈ کے آج کے اس اپیسوڈ میں میں جعبید نسیموں کے سبھی دیکھنا والوں کی شکمت میں اپنا آدام اور سلام پہ شرط ہوں آج ایک بار پھر ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا انسان کی بڑائی اس کی دولت اس کی شورت اس کی پرابٹیز میں نہیں ہوتی بلکہ انسان کی بڑائی اس کی کردار میں ہوتی ہے اس کے اخلاق میں ہوتی ہے رفی صاحب کی بات کریں تو وہ ایک ایسا اتھا سمندر تھے اپنی شخصیت میں کہ جس میں نہ جانے کتنی گہرائی تھی اور بلندی کسی پہاڑ کی طرح ان کے زندگی سے بہت سارے واقعات ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات رفی صاحب کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں رفی صاحب کو شہر کلکتہ بہت پسند تھا اور وہ کہتے تھے کہ میرے سب سے زیادہ شہدائی کلکتے میں ہیں یہاں کا پارک ہوتل انہیں بہت پسند تھا اور اکثر کلکتہ کے شوز کے دوران پارک ہوتل کے سوئیٹ میں ہی ان کا قیام ہوتا تھا اس دور کے ایک میزیشن تھے بچودہ جو رفی صاحب کے ساتھی بجاتے تھے اور رفی صاحب کو پیار سے ابباب لائے کرتے تھے اکثر کلکتے میں قیام کے دوران وہ رفی صاحب کے ساتھی ہوا کرتے رفی صاحب کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو گئی تھی اور بچودہ انہیں سوفے پر بٹھا کر اور خود نیچے بیٹھ کر ان کے جوڑوں کی مالش کرتے وہ بتاتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی خوشی کا احساس ہوتا تھا جو میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا اور ایک بات کا ذکر اور کرتا چلوں کہ بچودہ جب ہوتل جاتے تو ان کے ہاتھ میں الومونیم کا ایک ڈیفرن کیریئر ہوا کرتا تھا جس میں دال بھات مچھلی اور چٹری ہوا کرتا رفی صاحب خاص طور سے فرمائش کر کے یہ کھانا منگواتے کہ انہیں ایک گھریلوپن کا احساس اور بنگال کی خوشبو کا احساس ہو بچودہ رفی صاحب کے ایسے گمنام پرستار ہیں جنہوں نے آخری سانس تک رفی صاحب کو اپنا بھگوان مانا کیونکہ رفی صاحب نے انہیں صرف اپنی شفقت سے ہی نہیں نوازا بلکہ ہر طرح کی مالی مدد بھی کرتے رہے آج بھی بچودہ کے گھر کا ہر گوشہ رفی صاحب کی تصویروں سے پر نظر آتا ہے وہ کہتے تھے جیسے لوگوں کو ضررے ضررے میں بھگوان نظر آتے ہیں مجھے بھی ضررے ضررے میں میرا بھگوان یعنی رفی صاحب نظر آتے ہیں اور قادر خان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ رفی صاحب موڈن صوفی تھے بہت ساری باتیں ہیں جس کا میں ذکر کرتا رہوں گا شرط یہ ہے کہ آپ لوگ اسی محبت سے رفی صاحب کا ذکر سنتے رہیں بہت ساری باتیں سنی بھی ہیں اور ان سنی بھی میں آپ کے سامنے لے کر آتا رہوں گا آج بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی چھوٹی سی کہانی کے ساتھ کیونکہ بڑے لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں جڑی ہوتی ہیں اور ایسی سیکنوں کہانیاں ہیں جو رفی صاحب کی زندگی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کہانی کو لی کر جب تک کے لیے خدا حافظ دھنے بات موسیقی